بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجماعین اما بعد محترم طلباء کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد زہر روحانی بازی ابن شیخ الحدیث والتفسیر حضرت معلانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی وطیب آثارہ آپ سے مخاطب ہے بندہ نے امسال یعنی سن چودہ سو تیس ہجری مطابق سن دو ہزار نوعی سوی کو بعض طلباء کی خواہش اور اسرار پر علم سرک کے اسباق پڑھائے ان اسباق کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے ابتدا میں بندہ چند اہم باتیں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہے اللہ جل جلالہ نے بندہ پر خاص انعام فرماتے ہوئے بندہ کو اپنے والد ماجد محدث عاظم فقیح العصر شیخ الحدیث والتفسیر حضرت معلانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی وطیب آثارہ سے علم سرک کے ابواب پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا ان ابواب سے احقر کو ناقابل بیان حد تک فائدہ ہوا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت تک احقر کا جو تھوڑا بہت علمی جمع خرچ اور استعداد ہے وہ انہی ابواب کی مرہون منت ہے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی سے پڑھے ہوئے ان مبارک ابواب کو اپنے بے انتہا فائدے کی وجہ سے بندہ اپنے اوپر ایک قرص سمجھتا تھا کہ اسے اگلی نسلوں کی طرف منتقل کرے اللہ جلہ شانہو نے اپنے فضل و کرم سے بندہ کو یہ توفیق بھی نصیب فرمائی کہ یہ معرکت الارا ابواب اساتذہ اکرام و طلبہ کی خدمت میں پیش کر کے اس قرص سے سبق دوش ہو سکے فالحمدللہ علی ذالک ان اسباق کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے طلبہ کو علم سرخ کی ایک ابتدائی اور مختصر کتاب سرخ بہائی کا منتخب حصہ پڑھایا گیا اس کے بعد طلبہ کو تقریباً اسی ابواب سرخ خوب اچھی طرح ازبر کروائے گئے ابواب سرخ کے بعد طلبہ کو علم سرخ کی مشہور معروف کتاب ذرادی مکمل پڑھائی گئی اور اس کے بعد علم سرخ کی ایک اور انتہائی مفید کتاب دستور المبتدی مکمل کروائی گئی سی ڈی پر ان تمام اسباق کی مکمل ریکارڈنگ موجود ہے ابتدائی علم سرخ پڑھانے کا یہ طریقہ کار انتہائی آسان اور مفید ہے چنانچہ قدیم مدرسین اور اساتذ اکرام اسی انداز میں علم سرخ کی ابتدائی کروایا کرتے تھے اس طریقہ کار میں طلبہ کو سب سے پہلے علم سرخ کی معروف کتاب سرخ بہائی پڑھائی جاتی ہے اس کے بعد روزانہ کافی پر ایک باب لکھواتے ہوئے اسی کے لگ بھگ ابواب خوب ازبر کروا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد علم سرخ کی دیگر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اکثر مدرسین حضرات کو علم سرخ پڑھاتے ہوئے انتہائی دشواری پیش آتی ہے اور یہ دشواری پڑھانے کے اعتبار سے نہیں بلکہ طلبہ کی استعداد بنانے کے لحاظ سے ہوتی ہے چنانچہ انتہائی محنت سے پڑھانے کے باوجود وہ طلبہ کی کیفیت سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوتے ان مدرسین حضرات کیلئے علم سرخ کا یہ طریقہ تدریس ایک عظیم نعمت سے کم نہیں اساتذہ کرام صرف ایک مرتبہ کے تجربے سے یہ بات بخوبی جان لیں گے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی کے اس مبارک طریقہ کار میں معمولی محنت سے بھی غیر معمولی نتائج حاصل ہوتے ہیں ابتدا کیے تقریباً اسی ابواب علم سرخ کا وہ نسخہ کیمیا ہے جو کمزور سے کمزور طالب علم کو بھی انتہائی مختصر مدت میں ماہر سرخی بنا دیتا ہے ان ابواب کے یاد کروانے کے بعد مدرسین حضرات علم سرخ کی جو کتابیں بھی مناسب سمجھیں نہائیت آسانی سے طلبہ کو پڑھا سکتے ہیں عام طریقہ کار میں علم سرخ کے قوانین پڑھاتے ہوئے ہر قانون کے ساتھ اس کی شرائط بھی ذکر کی جاتی ہیں چنانچہ ہر قانون کے ساتھ آٹھ آٹھ دس دس بلکہ اس سے بھی زیادہ شرائط ذکر کی جاتی ہیں ہر قانون کے ساتھ کئی شرائط ذکر کرنے سے ابتدائی طالب علم کا ذہن سخت تشویش میں مبتلا ہو جاتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ تو قوانین صحیح یاد کر پاتا ہے اور نہ شرائط حضرت شیخ رحمہ اللہ کے اس طریقے میں ابواب یاد کرواتے وقت صرف بنیادی قوانین یاد کروائے جاتے ہیں اور شرائط کو ذکر ہی نہیں کیا جاتا چنانچہ طالب علم کو سمجھنے اور یاد کرنے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے ابواب ختم کرنے کے بعد جب علم سرف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو وہاں ان شرائط کے ذکر تفصیل سے آ جاتا ہے طالب علم بنیادی قانون تو ابواب میں یاد کر چکا ہوتا ہے اب شرائط کا یاد کرنا اس کے لئے ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا نیزی اسی کے لگ بھگ گردانے بھی نہایت مختصر مختصر ہیں حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ان گردانوں میں میں نے صرف وہ سیغے ذکر کیے ہیں جو قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہیں اور جن کا جاننا ہر طالب علم کے لئے ضروری ہے یہ گردانیں چونکہ انتہائی مختصر مختصر ہیں اس وجہ سے بعض اساتذہ تشویش میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہر گردان میں کئی کئی سیغوں کا اضافہ کر کے ان گردانوں کو طویل اور مشکل بنا دیتے ہیں اس سلسلے میں اساتذہ کرام سے خصوصی درخواست ہے کہ براہ مہربانی ان گردانوں میں کوئی رد و بدل نہ فرمائیں احقر نے بھی یہی گردانیں یاد کی تھی اور الحمدللہ آج تک کسی کتاب اور کسی سیغے کے حل میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی اساتذہ کرام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ علم سر پڑھاتے ہوئے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ طلبہ سے گردانوں کو اچھی طرح سنا جائے البتہ ان گردانوں کے سننے کا طریقہ ذرا مختلف ہے اور ان ابواب سے کامل فائدہ تب ہی اٹھایا جا سکتا ہے جب ان ابواب کے سننے کے لئے وہی طریقہ کار اپنایا جائے جو حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی کا سکھلایا ہوا ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالی کا ابواب سننے کا طریقہ یہ تھا کہ طالب علم سے ہر روز گزشتہ بیس پچیس ابواب سمیت نیا سبق سنتے تھے گزشتہ ابواب کی صرف سغیر سنتے جبکہ نئے سبق کی سرف سغیر کے ساتھ ساتھ سرف کبیر بھی سنتے تھے مثلا آج اگر انہوں نے پچیسوں ابواب لکھوایا ہے تو یہ نہیں کہ اگلے دن طالب علم پچیسوں ابواب سنانا شروع کر دے بلکہ طالب علم شروع سے یعنی زربہ یا ذریبو سے ابواب سنانا شروع کرتا اور تمام ابواب کی سرف سغیر سناتے ہوئے جب گزشتہ دن کا سبق یعنی پچیسوں دن کی سرف سغیر سنا دیتا تو پھر اس سے پچیسوں باپ کی سرف کبیر سنتے ماضی معروف اور ماضی مجھول مزار معروف اور مزار مجھول نفی جہد بالم معروف اور مجھول نفی تاقید بالن ناصبہ معروف و مجھول عمر حاضر معروف اور مجھول عمر غائب معروف اور مجھول نہیں حاضر معروف و مجھول اور نہیں غائب معروف و مجھول سب کی گردان کبیر سنتے اس کے بعد اگلا باب لکھواتے تھے اس طریقہ کار کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بیس پچیس دن تک گردان بار بار سنانے سے بے انتہا پختہ ہو جاتی اور پھر کبھی نہیں بھولتی تھی پھر چونکہ پچیس ابواب ہو چکے ہوتے لہٰذا اگلے روز سے شروع کے پانچھے ابواب چھوڑ کر سبق سننا شروع کرتے یعنی اب اکرمہ یکرمہ سے روزانہ ابواب سنتے اور سبق آگے جاری رہتا جب روزانہ سنائی جانے والی گردانوں کی تعداد دوبارہ پچیس تیس کے لگ بھگ ہو جاتی تو پھر شروع کے مزید ابواب چھوڑ دیے جاتے اور اب رباعی مجرد سے روزانہ گردانے سنتے خلاصہ کلام یہ کہ ابواب سنتے ہوئے سرف کبیر صرف نئے سبق کی سنی جائے جبکہ سرف صغیر کم از کم آخری بیس پچیس ابواب کی روزانہ سنی جائے اگر طلبہ زیادہ ہوں اور استاد کیلئے تمام طلبہ سے مذکورہ طریقہ کار کے مطابق گردانے سننا ممکن نہ ہو تو وہ دو دو تین تین طلبہ کی جماعتیں بنا دے جو استاد کی موجود کی میں گسرے کو گردانے سنایا کریں جبکہ استاد خود ہر روز تین چار مختلف طلبہ سے اسی طرح سبق سن لیا کرے نیز استاد روزانہ کم از کم دس سیغے بھی طلبہ سے حل کروا لیا کرے تو فائدہ کئی گناہ بڑھ جائے گا طلبہ کو کافی لکھواتے ہوئے سرف صغیر لکھوانا کافی ہے جبکہ سرف کبیر طلبہ خود ہی حل کر کے اور یاد کر کے باسانی سنا سکتے ہیں البتہ اگر سرف کبیر مشکل یا باقی گردانوں سے مختلف ہو تو پھر پہلے دن استاد صرف سرف صغیر لکھوائے اور طلبہ صرف اسے ہی یاد کریں جبکہ اگلے روز طلبہ کو سرف کبیر لکھوائی جائے مذکورہ ابواب میں کئی جگہ پر اس ترتیب کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اسادزہ و طلبہ کی سہولت کیلئے سیڈی پر ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ یہ ابواب کافی کی صورت میں بھی الگ چھپوا دیے گئے ہیں احقر نے مطبوعہ ابواب پر جا بجا مفید ہواشی بھی درج کر دیے ہیں ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ مطبوعہ ابواب کے مکمل کافی لکھی ہوئی صورت میں بھی اس سیڈی میں شامل کر دی گئی ہے کمپیوٹر کے ذریعے ان لکھے ہوئے اوراق کا پرنٹ آسانی سے لیا جا سکتا ہے اس کے باوجود اگر مطبوعہ صورت میں ابواب السرف کی ضرورت محسوس ہو تو بزریا ڈاک مطبوعہ کافی منگوائی جا سکتی ہے مزید بران سیڈی میں ذرادی اور دستور المبتدی کتاب بھی لکھی ہوئی صورت میں شامل کر دی گئی ہیں تاکہ اگر کسی جگہ یہ کتابیں دستیاب نہ ہوں تو بھی ان اسباق سے کامل فائدہ اٹھایا جا سکے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ ابواب اور یہ دروس تمام اہل علم اساتذہ کرام مدرسین عظام اور طلبابیں محبوب و مقبول فرما کر ان کے لئے تدریس و تعلیم کی بنیاد بنا دیں آمین سم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ